صادقین، اندرہ گاندھی اور زیاو الحق ایک پریزنٹیشن بائی صادقین فاؤنڈیشن یو ایس ای اس پریزنٹیشن میں صادقین کے ہندوستان کے سفر ہندوستان میں قیام ہندوستان کی وزیراعظم مرسز اندرہ گاندھی سے ملاقات اور پاکستان کے صدر زیاو الحق کے نام صادقین کے خط کا بیان نومبر انیس سو اکیاسی میں صادقین دو ہفتے کے لیے ہندوستان گئے لیکن وہاں ان کا قیام چودہ مہینے کا طول پکڑ گیا اپنے قیام کے دوران صادقین نے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں مثلاً دہلی، بنارس اور ہیدراباد میں بڑے بڑے سائز کی پینٹنگز بڑے سائز سے مراد ہے تیس فٹ چوڑی، چالیس فٹ چوڑی گہرے معنی رکھنے والی، معنی خیز، پینٹنگز ہندوستان کی یونیورسٹیز، کلچرل انسٹیٹیوشنز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو بطور توفہ پیشیں اس قیام کے دوران صادقین کی تاریخی یادیں بھی بابستہ ہیں لیکن وہ کسی کتابی صورت میں محفوظ نہیں ہو سکیں مثال کے طور پر ہندوستان کی وزیر آزم میسیس اندرہ گانڈی کی دعوت پر صادقین کی ان سے ملاقات ہوئی میسیس اندرہ گانڈی کے آفیس میں صادقین پہنچے اور پھر کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ کرسی پر بیٹھ سکتے میسیس گانڈی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ملک اخبار میرے خلاف اتنا کیوں لکھتے ہیں جس پر صادقین نے جواب دیا کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں ہم تو اخباروں پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں اور پھر صادقین نے ایک قاغذ اٹھا کر جو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور اپنی جیب سے قلم نکال کر اس پر عربی کلیگرافی کی اور میسیس گانڈی سے کہا کہ میں چوبیس گھنٹے اس شغل میں مشہور رہتا ہوں اور حتیٰ کہ میں اتنا کام کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ جو ہیں اور صادقین نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر دکھایا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ٹیڑے ہو گئے لیکن یہ عربی لفظ اللہ کی صورت اختیار کر گئے ہیں اور اگر میں انہیں نوے درجے کے ذاویے پر موڑوں تو یہ سنسکریٹ کا لفظ اوم بنتے ہیں اس پر میسیس گانڈی بہت محضوظ ہوئے اسی ملاقات کے دوران صادقین نے ایک قاغذ پر اللہ لکھا جس پر میسیس گانڈی نے اپنے سائن کیے پھر صادقین بیان کرتے ہیں کہ پاکستان واقسی پر اسلام آباد میں جب وہ ایک صحافی کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے وہ قاغذ دکھایا جس پر میسیس گانڈی کے دسخت تھے تو اس صحافی نے کہا یہ تو ایک بہت نایاب نسخہ ہے صادقین کا جواب تھا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو لے لو اس صحافی نے وہ نسخہ لے کر اپنے بریف کیس میں رکھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا صادقین نے کیونکہ ہندوستان میں سارے کام ساری پینٹنگز اپنے پیسوں سے بنائیں تھیں آخر میں تقریباً چودہ مہینے کے بعد ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو صادقین نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پاکستان سے وہ پیسے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی لیکن اس زمانے کے سیاسی حالات کی وجہ سے وہ پیسے ٹرانسفر نہیں ہو سکے اس کے بعد پاکستان کے صفیر ہندوستان میں پاکستان کے صفیر جناب عبدالسلطار صاحب نے بھی کوشش کی لیکن ان کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی جس کے بعد صادقین نے پاکستان کے صدر زیاء الحق کو خط لکھا اور جن لوگوں نے وہ خط پڑھا کیونکہ وہ پاکستان ایمبیسی کے تھرو گیا تھا اس لیے صفیرکاروں نے اس خط کو پڑھا اور جن لوگوں نے پڑھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اردو نصر کی ایک بہترین مثال تھی تو اس پیشکش میں اس پریزنٹیشن میں وہ خط پڑھتے ہیں اور اس کے پس منظر میں صادقین کے فوٹو گرافز ہیں جو ہندوستان میں لیے گئے ان کی نمائشوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں جو کام کیا ہے صادقین نے جو کہ پاکستان میں کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہو سکا کہیں ڈاکیمنٹ نہیں ہو سکا کہیں کیٹلوگ نہیں ہوا وہ اس پریزنٹیشن میں دیکھتے ہیں ساتھ پہ یہ بھی بتا دیں کہ ہندوستان میں جو کام صادقین نے کیا تھا وہ ایک کتاب میں ضرور ڈاکیمنٹ ہوا ہے اور وہ ہے صادقین فاؤنڈیشن کی کتاب ساغہ آف صادقین جو کہ دو والیوم کی کتاب ہے والیوم ون جو کہ صادقین کی بائیوگرافی ہے والیوم ون جو کہ صادقین کی بائیوگرافی ہے اس میں ہندوستان کے سفر کی تفصیلات بھی محفوظ ہیں اور ساغہ آف صادقین والیوم ٹو جس میں صادقین نے جو ہندوستان میں کام کیا تھا وہ محفوظ ہے ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیں کہ ساغہ آف صادقین پاکستان کی تاریخ میں آرٹ کے موضوع پر چھپنے والی سب سے بڑی کتاب ہے پاکستان فورن آفس نے اپنی ہر ایمبیسی کو نوٹس بھیجائے کہ ان کے کلیکشن میں اس کی کاپی ہونی چاہیے ساغہ آف صادقین کی کاپی ہونی چاہیے اور ہندوستان کے اخوار انڈین ایکسپریس نے اپنے خبر میں یہ لکھائے کہ ہندوستان کی ایک سو چالیس سالہ آرٹ کی تاریخ میں جو ہندوستان کی ایک سو چالیس سالہ آرٹ کی تاریخ میں ہے تو آئیے صادقین کا خط پڑھتے ہیں اس کے پنظر میں صادقین کے فوٹوگراپس اور صادقین کی ہندوستان میں کیاوا کام یہ رقع اقتصادی کمک کے خاطر تحریر کیا جا رہا ہے جس کے بغیر یہاں ہندوستان میں اپنے فنی مقاصد کی تکمیل نہایت دشوار ہے میں فقیر صادقین گزشتہ نومبر کی دوسری تاریخ لاہور سے نئی دلی کی تیرانگاہ میں آیا تھا اور وہیں ہندوستان کی وزارت خارجے کی طرف سے اطلاع ملی کہ اگلے دن بارہ بجے ہندوستان کی وزیراعظم شریمتی اندرہ گاندھی سے ملاقات ہونی ہے چنانچہ تین نومبر کو ان سے ملاقات ہوئی اور میں ان کے اخلاق سے متاثر ہوا انتہائی اختصار سے میں یہاں اپنی بودوباش اور سرگرمیوں پر نظر ڈالتا ہوں شہروں شہروں گیا اور جگہ جگہ تصویروں اور خطاتیوں کی نمائش کی ہر جگہ ہزاروں کی تعداد میں تفل و جوان و پیر کو بسم اللہ اور دیگر آیات لکھ کر بانٹی جس کسی نے بھی کہا اس کو لکھ کر یا بنا کر کچھ دیا خطاتی سورہ یاسین اور نقاشی سورہ رحمان اور اسماع حسنہ حیدرباد دکن کے اردو گھر میں لکنو کی سرکاری للت کلا اکیڈیمی میں علیگرد مسلم یونیورسٹی کے کینیڈی ہال میں اور دلی کے متعدد مقامات پر جن میں جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی شامل ہیں منظر شہود پر آ چکی ہیں جن کو مخلوق خدا کا ایک امبوہ بے کران دیکھنے آ چکا ہے اور آ رہا ہے آج کل بھی غالب اکیڈمی بستی حضرت نظام الدین میں یہی نمائش آیات قرآنی لگی ہوئی ہے خطاتی آیات کی یہ نمائش ماہ رمضان المبارک سے جاری ہے اس کو دیکھنے وزیر بھی آتے ہیں بڑے حکام بالا بھی ابھی حالی میں حضرت امیر خسرو کے کورس کے موقع پر ٹانک سے ایک وفت آیا تھا ادھر مسلمان آنے بمبئی بھی شدت سے انتظار میں ہیں اس مہینے کی دو تاریخ سے جائپور میں بھی اپنی نمائش ہونے والی ہے بالخصوص اسلامیان ہندوستان فقیر کی خطاتیوں کے صحتیاں آنے پر بہت خوش ہیں یہ لوگ بے حد محبت کر رہے ہیں اور تہہ دل سے دعائیں بھی دے رہے ہیں آرزی نمائشوں کے علاوہ میں نے یہاں کے اہم ترین اداروں میں مستقل طور کا دیواری تصویروں کی صورت میں کام کیا ہے اور اپنی طرف سے توفہ درویش کے طور پر متعلقہ اداروں کو پیش کر دیا ہے ان اداروں میں مسلم یونیورسٹی علیگر اردو گھر حیدر آباد دکن نیشنل جیوفیزیکل ریسرچ انسٹیچوٹ حیدر آباد دکن غالب اکیڈمی نئی دلی اور بنارس ہندو یونیورسٹی شامل ہیں بیشتر ادارے مجھے مادی طور پر نوازنا چاہتے تھے مگر میں نے یہ سوچ کر کے ایک غیر سگالی اور دوستی کی جذبے سے کیے ہوئے کام کو میں ایک تجارتی سازباز میں بدل کر اپنی قدر و قیمہ کیوں گھٹاؤں میں نے ان سے یہی کہا کہ توفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں الحمدللہ اب ان اداروں میں ہزاروں بے شمار افراد طلبہ اور سیعہ ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح پاکستانی آرٹ یہاں ہمیشہ ہی دیکھتے رہیں گے ان کاموں کی نقاب کشائی ایک پرشکوہ تقریب ہوتی ہے نقاب کشائی یہاں کے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں اور ان کاموں کو ہندو پاک دوستی کی طرف ایک اہم قدم قرار دیتے ہیں جس کی اطلاعات یہاں کے ذرائع ابلاغ سے ملک بھر میں ہو جاتی ہیں انتہائی سادہ زندہی گزارتا ہوں ایک ہی جوتا ہے وہی پہن کر غصر خانے میں بھی جاتا ہوں اور وہی جوتا پہن کر پرشکوہ تقریبات میں شرکت کی جاتی ہے جہاں رہتا ہوں وہاں چند چٹائیوں کے سوا اور چند تصویر بھتا چند حسینوں کے خطوط کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے انہی چٹائیوں پر رئیسان دلی اور افسران حکومت بھی خندہ پیشانی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجھے انتہائی متبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت ہند کچھ بادری طور سے نوازنا چاہتی ہے جس کے لیے میرا مسمم ارادہ ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو نوازنے کا حکومت ہند کو موقع نہیں دوں گا اس سلسلے میں چند امور ضروری آپ کی توجہ چاہتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ اول تو یہ کہ میں یہاں تصویریں فروغ کرنے کا قاہل نہیں ہوں کیونکہ ایک ثقافتی صورتحال ایک تجارتی شکل اختیار کر جائے گی جس سے کہ آبرو کو ذکر پہنچے گی دوسرے یہ کہ اگرچہ بھارت کی سرکار ماددی حساب سے مجھ کو نوازنا چاہتی ہے تو میں اس کو قبول کرنے میں میری آبرو اور آن کو ذکر پہنچتی ہے تیسرے یہ کہ میں قانون کا پوری طرح احترام کرتا ہوں یعنی جائز ترین راستوں سے آئی ہوئی اقتصادی کمک قابل قبول ہوتی ہے وہ جو زیر زمین راستے ہیں ان پر عمل ہرگز نہیں کر سکتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے صحیب زمیر بھی ہوں ورنہ رقوم کے تبادلے کے مہارین طرح طرح کے راستے بتاتے ہیں اور میں ان کو کسی بات پر دھیان نہیں دھرتا ہوں اغیار کی پیش کشوں کو قبول کرنا تو در کنار میں تو اپنوں کے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلا تھا یہ ذر مبادلہ تو میں پاکستانی روپے کے بدلے میں مانگنی کی درخواست کر رہا ہوں جو وہاں پر آتے ہی ادا کر دی جائے گی کئی ماہ کی بات ہے کہ جناب عبدالسطار صاحب نے وہ جب یہاں پاکستان کے سفیر تھے اس سلسلے میں ایک مکتوب مدلل متعلقہ وزارتوں کو پاکستان لکھا تھا جس کا بعد از انتظار بسیار نتیجہ نفی میں نکلا ملوز خاطر رہے کہ کوئی ڈیڑھ یا پونے دو برس پہلے میں نے بینک دولت پاکستان کو گیارہ لاکھ اٹھاون ہزار روپے کا ذر مبادلہ دیا تھا یہاں میں صرف پچاس ہزار روپے کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں سوچتا ہوں کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے چنگے بھلے افراد کو جنہوں نے پاکستان کو کبھی ایک دھیلہ بھی ذر مبادلہ کا نہیں دیا ان کو صحت کی بنیاد پر ممالک غیر میں علاج مالجے کے سلسلے میں لاکھوں ڈالر دیے جا سکتے ہیں تو اس فقیر کو اسلامی انسٹیچیوٹ ڈیلی میں کام کرنے کے لیے اور رشتے جسم جہاں قائم رکھنے کے لیے اور دیگر اخراجات پورے کرنے کے لیے پانچ ہزار ڈالر کیوں نہیں دیے جا سکتے جبکہ یہ کام میری ہی طرف سے نہیں بلکہ پاکستان کی طرف سے اس گرہ قدر ادارے کو ایک تحفہ پاکستان ہوگا اور ہمیشہ ایک یادگار کے طور پر قائم رہے گا اور خطاتی کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا یہ بے اندو فقیر صادقین اس ارداشت کو ارباب بست و کشاد اور اصحاب حل و اخت تک پہنچانے کے بعد امید کر رہا ہے کہ اس درخواست پر ہمدردانہ طور سے غور کیا جائے گا تو اس کو خلانہ خاصتہ یہ مصرہ نہیں پڑھنا پڑے گا کہ بات بھی کھوئی التجا کر کے نیچے لکھا ہے فقیر صادقین افیعنا سولہ اگست انیس سو بیاسی عیسوی جی انیس جنگ پورا ایکسٹنشن نئی دلی نومبر انیس سو اکیاسی سے مارچ انیس سو تیراسی تک ہندوستان میں قیام کے بعد صادقین واپس پاکستان آئے اسلامباد میں گیلری صادقین میں انہوں نے پھر کام کرنا شروع کیا اور انیس سو پچاسی میں وہ کراچی منتقل ہوئے جہاں پر تاریخ امارت فریر ہال کی چھت پر انہوں نے شورہ افاق میورل ارض و سماوات پر کام شروع کیا تقریباً بارہ مہینے کام کرنے کے بعد جنوری انیس سو ستاسی میں صادقین کی طبیعت ناساز ہوئی انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا لیکن وہ صحتیاب نہ ہو سکے اور دس فروری انیس سو ستاسی کی رات میں صادقین کا انتقال ہو گیا اس طرح ہندوستان کے سفر کے بعد صادقین کا اس دنیا کا سفر بھی تمام ہوا ساتوستانいく